ہلو ایڈ بری باری ان بلکم ٹو ایکسل میڈ ایزی میں ہوں آپ کا ایکسل گروہ راج آپ کے لئے نیا فارمولا لے کے آئے ہوں ایکسل کا جس کا نام ہے سم افس ہاں جی یہاں لکھا ہے ایسیو ایم آئی ایف ایس یہ فارمولا کیا کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کی ایکسل گروہ ایکسل بابا ہمارے بلگیٹ صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ایسیو ایم آئی ایف ایس اگر آپ کے پاس بہت سارا data ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے اگر آپ اس کو سم کرنا چاہتے ہو کہ conditions کے ساتھ یہ ہو تو سم ہونا چاہیے اور ساتھ میں یہ ہو تو ہی سم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہو تو سم ہونا چاہیے تو یہ سم ifs فنکشن آپ کے لئے کر سکتا ہے میں نے یہاں پہ دیکھئے example لیا ہے data 1 سے لکھے data 9 تک ہمارے پاس الگ الگ numbers ہیں اور دو conditions رکھی ہیں میں نے conditions ایک conditions میں 1 1 2 2 3 3 لکھا ہے دوسرے میں condition yes no yes no yes yes لکھا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ 1 یا 2 لکھا ہو اور اس کے سامنے اگر yes لکھا ہو تو ہی سم آنا چاہیے تو ہم اس سے کر سکتے ہیں اس چیز کو یہ کرنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ sum ifs function جو ہے وہ columns یا rows کو ایک اٹھا ایک ساتھ total نہیں کر سکتا ہے اس کو میں پہلے کہیں نہ کہیں ایک جگہ consolidated total دینا پڑتا ہے وہ یہاں نہیں کی یہاں پہ جیسے کہ میں نے دیا ہوا ہے اس کو میں delete کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے کو کیا کرنا ہوگا is equal to sum اور اس سامنے والی row کو corresponding row کو میں select کر لوں گا اور اس کو copy کر لوں گا پورے جگہ یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے اب ہم formula لگا سکتے ہیں is equal to کو نشان لگائیں گے sum ifs bracket open اب یہ بول رہا ہے sum range تو sum range میں ہم نے جو total قریبی range ہے وہ دینی ہے comma criteria range 1 کہتا ہے کہ بھائی انسان بتا تیری پہلی خواہش کیا ہے تو پہلی خواہش آپ کی condition 1 کا پورا range میں نے select کر لیا اور یہاں پہ میں نے پہلی خواہش میری رکھی کہ بھائی جہاں پہ 3 لکھا ہو وہ area total کرنا ہے آپ نے اور اس کے آگے میری دوسری خواہش ہے کہ یہ والا area select کریں گے اور criteria 2 میں پھر criteria 2 دے دیں گے کہ 3 ہو اور آگے yes لکھا ہو تو ہی total کرنا سیمی کولن open سیمی کولن close اور bracket close اور enter اور answer دے دیا اس نے میرے کو 40 کیسے چیک کرا condition تھی کہ جہاں پہ 3 ہو اور اس کے اگر yes ہو تو ہی total دینا تو اس نے میرے کو یہاں پہ total دے دیا یہاں پہ دیکھیں 3 دو بار لکھا ہے لیکن ایک بار اس کے آگے 9 ہے ایسے ہی ہم اس کو دوسرے طریقے سے لگا سکتے ہیں اس بار ہم دوسرا criteria چیک کریں گے ہم جائیں گے formulas میں fx function میں type کریں گے sumifs click کریں گے go پر sumifs پہ ok کریں گے sum range ڈھیان رہے جو ہم نے already sum جہاں پہ کٹھا کر لیا ہے اس کو select کرنا ہے criteria range 1 ہماری پہلے range یہ والی ہے اس کو select کرنا اس میں سے کیا criteria چننا چاہتے ہیں اس ہی میں سے دھیان رہے criteria ہونا چاہیے is when میرا criteria ہے say 1 لے لیتے ہیں اور میرا criteria criteria 2 range کیا ہے یہ میری criteria 2 کی range ہے یہ رہی میری range اور criteria 2 کیا ہے اس بار ہم لیں گے yes نہیں اس بار no لے لیتے ہیں ہم لوگ اور is equal to کر دیتے ہیں اور answer پھر 40 آ گیا کیسے میں نے condition رکھی تھی 1 اور اس کے آگے میرے کو no چاہیے تھا تو اس کو یہاں پہ 1 ملا اور یہاں پہ 9 ملا میں آپ کو change کر کے دکھاتا ہوں میں یہاں پہ بھی 1 کر دیتا ہوں دیکھئے result automatically 80 ہو گیا یہاں پہ پھر میں 1 کر دیتا ہوں پھر result بدل گیا میں یہاں پہ 1 کرتا ہوں نہیں بدلا کیوں کیونکہ یہاں پہ سامنے yes ہے یہ تھا آپ کا سامیف فارمولا یہ جو آپ فائل دیکھ رہے ہیں excel file یہ available ہے میرے ویب سائٹ excelmadeeasy.weebly.com پہ یہاں پہ آپ click کر کے جا سکتے اس ویب سائٹ پہ یہ ویب سائٹ میں یہ فائل میرے free میں available ہے آپ کے لئے download کرنے کے لئے آپ کو click کرنا ہے training files پہ وہاں جا کے اس file کو download کر لیں کچھ data نہیں چاہیے میرے کو subscribe کوئی ایمیل ID وغیرہ کچھ نہیں چاہیے آپ جا کے اپنا file download کر لو آپ تھوڑا سا scroll down کر ہوگے تو آپ دیکھو گئے کہ یہاں پہ میرے twitter کا link facebook ka link excel YouTube channel ka link اب آپ کو لگتا ہے کہ میرا motto let's share knowledge صحیح ہے تب میں آپ سے کہوں گا کہ twitter پہ click کرو وہاں پہ follow کرو facebook پہ click کرو جاؤ وہاں پہ like کرو میرے like ہی نہیں share کرو content کو youtube پہ مجھے subscribe کریں یہاں پہ click کریں آپ youtube پہ مجھے subscribe کر سکتے ہیں ایسا page open ہوگا یہاں پہ subscribe کریں آپ اس میں صرف اپنی email idea data ڈالیں گے اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں جب بھی میرا نیا video upload دوڈوں کا جو کی روڈ ایک ہوتا ہے so آپ کو اس کے بارے میں youtube email کے ذریعے جان کاری دے گا اور آپ مجھے بہتر طریقے سے آسانی سے excel کے بارے میں کچھ جان نہ ہو تو youtube میں جان پائیں گے so اس کے ساتھ ہی آج کلاس ختم کرتے ہم اور this is گرورو now signing off for the day have a wonderful day ahead happy excel learning